بسم اللہ الرحمن الرحیم نرو مانگنے والے پارلیمنٹ میں شور مچاتے ہیں بولنے نہیں دیتے وزیر آزم کی عوام سے ٹیلی فون پر براہ راست گھتگو بولے شہباز شریف کو اپوزیشن لیڈر نہیں قومی مجرم سمجھتا ہوں مجرموں سے مفاہمت کر کے قوم سے گداری نہیں کر سکتا یوریا خاد کے قلع تحریک انصاف کی بد انتظامی اور کرپشن کا شاکستانہ ہے لیگی راہنما شہباز شریف کہتے ہیں ہر معاملے میں حکومتی نا اہلی نالائکی اور چور بازاری کی سزا عوام اور کسانوں کو مل رہی ہے یوریا نہ ہونے کا مطلب ذریع پیداوار میں کمی ہے جس کے نتیجے میں نئے مسائل پیدا ہوں گے جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسیز کی بڑی کاروائی مشین گنز، دستی بھمبوں اور بارودی مواز سمیت بھاری مقدار میں اسلحہ برامت دیسی ساختہ بارودی سرنگیں بنانے کا دیگر سامان بھی پکڑا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسیز نے کاروائی انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کی ہے جذبہ خیر سغالی کے تحت پاکستان کا ایک اور احسن اقدام بھی اس بھارتی ماہگیر کراچی سے لانڈھی جیل میں رہا بھارتی ماہگیر مختلف وقتوں میں پاکستانی سمندری حدود سے بھی مچھلی کے غیر قانونی شکار کرنے پر گرفتار کرونا سے امباد کا سلسلہ تھم نہ سکا کیسیز کی شراب بڑھ کر تیرہ فیصد ہو گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید بیس افراد جھانبک ہو گئے اینسی اونسی کے مطابق کرونا سے امباد کی مجموعی تعداد 29,097 ہو گئی ملک میں تیرہ لاکھ سٹھ سٹھ ہزار چھ سوکمانچ افراد کرونا سے متاثر ہوئے ہیں کراچی میں کرونا مصبت کیسیز کی شراب 40 فیصد سے بڑھ گئی زلاوستی کے چار ٹاؤنز میں سمارٹ ناکڈون نافذ اسلامباد میں ہیلتھ حقاب نے تیرہ علاقوں کو مزید 28 گلیوں میں نکل و حرکت پر پابندی لگانے کی تجویز سے دی لاہور میں کرونا مصبت کیسیز کی شراب 14 اشیاریہ 4 فیصد ریکارڈ کی گئی بجلی مزید 95 پیسے یونٹ مہنگی کرنے کے معاملے پر سمارٹ کل ہوگی وفا کی حکومت نے گیر مستحق سارفین کے لیے سب ٹیڈی میں 20 ارب روپے کمی کی تجویز دی ہے اور محمد رزوان کو آئی سی سی نے ٹی ٹوین ٹی کریکٹر آف دا ائیر قرار دے دیا گزشتہ برس انہوں نے 29 میسچز میں 1326 رنز بنائے تھے محمد رزوان کا کہنا ہے کہ عزاز کا کریڈٹ ساتھی کریکٹرز اور ٹیم مینجمنٹ کو جاتا ہے دنیا کی بہترین ٹیموں میں پاکستان کا نامانہ خوشی کی بات ہے ہیڈلیز آپ نے جانی بولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اینا رو مانگنے والے پارلیمنٹ میں شور مچاتے ہیں بولنے نہیں دیتے اس لیے کوشش کی تھی کہ ہر ماہ بعد عوام کے سوالوں کا جواب دوں شہباز صریف کو اپوزیشن لیڈر نہیں قومی مجرم سمجھتا ہو عمران خان نے کہا کہ مجرموں سے مفاہمت کروں گا تو قوم سے غداری کروں گا مہنگائی صرف پاکستان نہیں پوری دنیا کا مسئلہ ہے کرونا کی وجہ سے سپلائی متاثر ہونے سے قیمتوں میں اضافہ ہوا وزیراعظم عمران خان نے عوام سے ٹیلی فون پر براہ راست گفتگو کرتے ہوئے ایک بار پھر پیٹرل مزید مہنگا ہونے کا اندیہ دے دیا ہے عمران خان نے کہا کہ سوالات کے جوابات پارلیمنٹ میں دینے چاہیے مگر اپوزیشن اور اکین شور مچا دیتے ہیں اور مجھے بولنے نہیں دیتے اسلامی فلاحی ریاست ہمارا منشور ہے جب اقتدار میں آئے تو ملک ڈیفارٹ ہونے کے قریب تھا انہوں نے کہا کہ ہم نے ڈاکوں کے ساتھ کوئی مفاہمت نہیں کرنی سیاست میں ڈاکوں کے خلاف ہی آیا ہوں ہمارے دور میں گروبت کم ہوئی ہے کسانوں کی آمدن میں تہتر فیصد اضافہ ہوا ہے جی ڈی پی میں پانچ اشاریہ سنتی فیصد اضافہ ہوا ہے مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ یوریا کی قلت تحریک انصاف کی بد انتظامی اور کرپشن کا شاکسانہ ہے جو اس کی پہچان بن چکی ہے آپ کو بتائیں کہ یوریا قلت اور کسانوں کو درپیش صورتحال پر بات کرتے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ہر معاملے میں حکومتی ناہلی نلائکی اور چور بزاری کی سزا عوام اور کسانوں کو مل رہی ہے کسان دربدر ہیں اور چیخ رہے ہیں کہ خات کی سمگلنگ اور بلیک میں فروخت ہو رہی ہے اور حکومت ہمیشہ کی طرح غائب ہے پتہ نہیں کہاں سوئی ہوئی ہے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ آدمی منڈی میں یوریا کی قیمت زیادہ ہے تو پاکستان میں اس کی سمگلنگ کی روک تھام کیوں نہیں کی گئی پیشگی انتظامات کیوں نہ ہوئے یوریا نہ ہونے کا مطلب ذریع پیداوار میں کمی ہے جس کے نتیجے میں نئے مسائل پیدا ہوں گے اب آپ کو بتائیں کہ آئی ایم ایف کی شراط پر بجلی مزید پچانوے پیسے فی جونٹ مہنگی کرنے کے معاملے پر سماعت کل ہوگی وفاقی حکومت نے مختلف سکیلز کے لیے بجلی آٹھ سے پچانوے پیسے فی جونٹ مہنگی کرنے کی درخواست دار کر رکھی ہے وفاقی حکومت نے گیر مستعق سارفین کے لیے سب سیڈی میں بیس ارب روپے کی کمی کی تجویز بھی دی ہے بجلی کے سو یونٹ استعمال تک آٹھ پیسے فی یونٹ ایک سو ایک سے دو سو یونٹ تک استعمال پر اٹھارہ پیسے اور دو سو ایک سے تین سو یونٹ استعمال پر اٹھالیس پیسے فی یونٹ اضافے کی تجویز دی گئی ہے پاورڈویہ نے بجلی کے تین سو ایک سے سات سو یونٹ تک استعمال پر پچانوے پیسے فی یونٹ اضافے کی تجویز دی ہے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق یکم فروری سے کرنے کی تجویز دی گئی ہے کرونا سے امواد کا سلسلہ تھم نہ سکا کیسز کے شرعہ بڑھ کر تیرہ فیصد ہو گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید بیس افراد جھانپک اور ساتھ ہزار پانچ سو چھیاسی وبا میں مبتلا ہو گئے انسی او سی کے مطابق پاکستان میں کرونا سے امواد کی مجموعی تعداد انتیس ہزار ستانوے ہو گئی جبکہ ایکٹیو کیسز کی تعداد ستر ہزار دو سو تریسٹھ ہے آپ کو بتائیں کہ ملک میں تیرہ لاکھ ستھ ہزار چھ سو پانچ افراد کرونا سے متاثر ہوئے بارہ لاکھ اٹھ سٹھ ہزار دو سو پنتالیس سے احتیاب ہو چکے ہیں کرونا سے متاثر افراد کی سب سے زیادہ تعداد صبح سندھ میں پانچ لاکھ تئیس ہزار ساتھ سو چوہتر ہے پنجاب میں چار لاکھ باسٹھ ہزار بتیس خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ چوراسی ہزار چار سو پچپن اور بلوچستان میں تین تیس ہزار نو سو دس کیسز ریپورٹ ہوئے اسلامباد میں ایک لاکھ سترہ ہزار چار سو چھتیس گلگت بلدستان میں دس ہزار چار سو انانوے کیسز ازاد کشمیر میں کرونا مریضوں کی تعداد پین تیس ہزار دو سو اٹھارہ ہو گئی ہے ناظرین کراچی میں کرونا مصبت کیسز کی شرعہ چالیس فیصد سے بڑھ گئی شہر قائد میں کرونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر زیلہ وستی کے چار ٹاؤنز میں سمارٹ لاکڈن نافذ کر دیا گیا اسلامباد میں ہیلتھ حکام نے تیرہ علاقوں کو مزید اٹھائیس گلیوں کی نقل و حرکت پر پابندی لگانے کی تجویزی ہے نوٹفیکیشن کے مطابق زیلہ وستی کے چار ٹاؤنز گلبرگ نورتھ کراچی لیاقت آباد اور نورت ناظم آباد کے مختلف علاقوں اور رہاشی یونٹس میں پانچ فروری تک سمارٹ لوک ناؤن نافذ رہے گا لاہور میں کرونا مصبت کیسز کی شرعہ چودہ اشاریہ چار فیصد ریکورڈ کی گئی ہے مزید ایک ہزار تین سو تئیس کیسز ریپورٹ ہوئے اسلامباد میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ تیز ہو گیا ہے ہیلتھ حکام نے تیرہ علاقوں کی مزید اٹھائیس گلیوں میں نقل و حرکت پر پابندی لگانے کی تجویز دی ہے ان سی او سی کے مطابق ملک بھر کے مختلف شہروں سے ایک مزید کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں راولپنڈی سے تین سو سنتالیس فیصل آباد سے تراسی ملتان بتیس اور رحیم یارخان سے کرونا کے ستائیس کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز نے بڑی کاروائی کر کے مشین گنز دستی بمپ اور بارودی مواہ سمیت بھاری مقدار میں اسلحہ برامت کر لیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے کاروائی انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کی ہے اطلاع ملی تھی کہ جنوبی وزیرستان کے علاقے سرواقعی میں دہشتگرد موجود ہیں جس پر فوری طور پر ایکشن لیا گیا سیکیورٹی فورسز نے دہشتگردوں کے خفیہ ٹکانے پر چھاپا مارا جہاں اوٹومیٹک بندوقیں جن میں مشین گنز، آر پی جی سیون، مشین گنز، دستی بمپ اور بارودی مواہ سمیت خطرناک اسلحہ موجود تھا کب سے میں لے لیا گیا ہے دہشتگردوں نے بڑی کاروائی کے لیے بارودی مواہ بھی زکھیرہ کر رکھا تھا جس کے ساتھ دیسی ساختہ بارودی سرنگے بنانے کا دیگر سامان بھی پکڑا گیا آپ کو بتائیں کہ آئی ایس پی آر کے مطابق جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز نے بڑی کاروائی کے دوران مشین گنز، دستی بمپ اور بارودی مواہ سمیت بھاری مقدار میں اسلحہ بارامت کر لیا آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے کاروائی انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کی جذبہ خیر سگالی کے تحت بیس بھارتی ماہگیر قیدیوں کو کراچی کی لانڈھی جیل سے رہا کر دیا گیا رہاو نوے والے بھارتی ماہگیر مختلف وقتوں میں پاکستانی سمندری حدود میں مچھلیوں کا غیر قانونی شکار کرنے پر گرفتار ہوئے تھے اور لانڈھی جیل میں سزا کاٹ رہے تھے ماہگیروں کے تمام سفری اخراجات ایدھی فاؤنڈیشن برداشت کر رہا تھا ڈیپٹی جیل سپریڈنڈڈڈ کے مطابق پاکستانی جیلوں میں پانچ سو اٹھاسی بھارتی ماہگیر قیدی موجود ہیں 42 کے کیس چل رہے ہیں پانچ سو سولہ سزا یافتہ قیدی ہیں یاد رہے بھارتی جیلوں میں بھی چھ سو بیس پاکستانی ماہگیر قید ہیں پاکستانی ماہگیروں کی رہائی کے لیے بھارتی حکام کو اقدامات کرنے چاہیے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے شاہین کرکٹر محمد رزوان کو ٹی ٹونٹی کرکٹر آف دا ایئر قرار دی دیا ہے گزشتہ برس انہوں نے 29 میچ میں 1326 رنز بنائے تھے اس موقع پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے محمد رزوان کا کہنا تھا کہ اس اعزاز کا کریڈٹ ساسکتی کرکٹرز اور ٹیم منجمنٹ کو جاتا ہے دنیا کی بہترین ٹیموں میں پاکستان کا نام آنا خوشی کی بات ہے ایسوسی ایٹ کرکٹ آف دا ایئر کا اعزاز ایمان کے حصے میں گیا آئی سی سی نے اعلان کرتے ہوئے زشان مقصود کو سلط ماسی رہنما قرار دیا نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہنور نیوز